بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین الیکشن دوہزار چوبیس ڈیجٹل چینل پر آپ سب کو خوش آمدی ناظرین آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں خیبر پختون خواہ کے زلہ مالا کنڈ کو زلہ مالا کنڈ کی اگر ہم بات کریں تو اس کی جو کول عبادی ہے وہ آٹھ لاکھ چھبیس ہزار دو سو پچاس افراد پر مشتمل ہے اور آٹھ لاکھ چھبیس ہزار دو سو پچاس کو جب ہم تقسیم کریں ناؤ لاکھ سات ہزار نو سو تیرہ پر تو یہ ایک 0.91 کے برابر آتا ہے اور اس طرح سے قومی اسمبلی کی جو ہے وہ ایک سیٹ اس زلہ کو ملی ہے زلہ مالا کنڈ کی قومی اسمبلی کی ایک سیٹ جو اس کو ملی ہے اس کا جو نمبر ہے وہ نو ہے اور یہ قومی اسمبلی کا حلقہ نمبر نو ہے اور اس میں مجود جو علاقے اس میں سام رانی زائی، کھانا باز زائی تحصیل، عطمان خل تحصیل اور سوات رانی زائی تحصیل شامل ہیں اس حلقے کے اندر جو ووٹرز کی تعداد ہے وہ چار لاکھ اٹھ سٹھ ہزار چار سو اکامن ہے جس میں دو لاکھ چونہ ہزار ایک سو سولہ مرز ووٹرز ہیں اور دو لاکھ چودہ ہزار تین سو پینتیس جو ہیں وہ خواتین ووٹرز شامل ہیں اور اس حلقہ کے اندر تین سو اٹھالیس ٹوٹل پولنگ سٹیشنز ہیں ان پولنگ سٹیشنز اور ووٹرز کی تفصیلات آپ کو ڈسکرپشن میں دیا گئے لنک سے مل جائیں گی اب چلتے ہم اس حلقے میں ہونے والی ماضی میں انتخابات کے بارے میں تو الیکشن دو ہزار اٹھارہ کے اندر قومی اسمبلی کے اس کا حلقہ نمبر جو تھا وہ آٹھ تھا اور اس کے اندر تین لاکھ چھہسی ہزار چار سو انچاس ریجسٹر ووٹرز تھے اور اس حلقے کے اندر ایک اچھا خاصہ فورٹین نائن پرسنٹ اٹھ رہا تھا اور اس حلقے کو پاکستان تحریک انصاف کے جنید اکبر نے اکاسی ہزار ساتھ سو اٹھاسی ووٹ لے کر جیتا تھا اور ان کے مقابلے میں اس حلقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بٹو زرداری نے الیکشن لڑا تھا جو کہ چتالیس ہزار اکانوے ووٹ حاصل کر سکے تھے اور وہ اس حلقے سے بری طرح ہار گئے تھے اب ہم بات کرتے ہیں آٹھ فریوری دوہزار چوبیس کو ہونے والے الیکشن کے بارے میں تو اس الیکشن کے اندر جو اس حلقہ سے امیدواران حصہ لے رہے ہیں ان میں مولانا جمال الدین جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے حصہ لے رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک دفعہ پھر سے جنید اکبر صاحب کو یہاں سے اپنا امیدوار نامزد کیا ہے اور پاکستان بیپل پارٹی نے سید احمد علی شاہ کو یہاں سے اپنا ٹکٹ جاری کیا ہے اور جمعیت علمہ اسلام کے مولانا کفایت اللہ بھی اس حلقے سے حصہ لے رہے ہیں تو اس حلقے کی جو موجودہ پوزیشن ہے اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے نامزد کردوہ امیدوار جنید اکبر صاحب جن کا انتخابی نشان اس دفعہ ریکٹ ہے اور جماعت اسلامی کے مولانا جمال الدین جن کا انتخابی نشان ترازو ہے ان دونوں کے درمیان اس حلقے سے کڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے تو دیکھیں یہ کون جیتا ہے اس حلقے سے وہ تو آٹھ فروری کو ہی پتا چلے گا تو جلدی سے ہمیں کومیٹ کر کے بتائیں آپ اس حلقے کی سیچویشن کے بارے میں اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور الیکشن دوہزار چوبیس ہمارا چینل اس کو سبسکرائب زور کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو مل سکے ہماری نئی آنے والی ویڈیو جو کہ قومی اسمبلی کے حلقہ نمبر دس سے متعلق ہے زلہ بنیر سے متعلق ہے تو جلدی سے ہمارا اس چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ